اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کیا بارش ہے بھائی صاحب اتنی جوڑ سے بارش آ رہی ہے نا اتنی زور سے بارش آ رہی ہے یہ بس کیا ہی بتاؤں بہت تیز بارش ہے بھائی ہم یہاں پر بارش میں کر رہی ہیں اپنا ویڈیو شورت کہاں ہوں تم کہاں ہیں ہم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتے ہو آپ لوگوں کے برکل ٹھیک ٹاک الحمدلل اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی برکل ٹھیک ویلکم بیک ٹو مائی چانل اپنا آشیانہ تو آج میں جا رہی ہوں اپنا گروسری ہال شوٹ کرنے کے لیے تو میں نے درائی پورٹ لے لیا ہے میں نے کہا چلے ہو جو دی سے گروسری ہال شوٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا لے کر رہی تھی اس دن میں دکھا نہیں پائی تھی دو دن سے مجھے پھرکل بھی فورسط نہیں ملی ہے ٹائم آج کل کہاں چلا جا رہا ہے مجھے خود نہیں پاتا میری لائف نا دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی سی ہو رہی ہے لیکن چلو کوئی نی یہ بھی ایک لائف کا ایک لیسن ہے جو ہم اب اس عمروں میں آکے سیکھ رہے ہیں بھی کھلتا کیوں نہیں ٹائپ آٹ ٹائپ آٹ کھل گیا کھل گیا تو بس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور ابھی فلحال میں نے چاول چڑھ بنانے کے لیے رکھ دیئے ہیں چاول بن رہے ہیں ٹائم ہو رہا ساڑی بارہ ایک بجے میں بچوں کو سکول سے لینے کے لیے بھی جاؤں گی تو میں سوچا جلدی سے ابھی وہ نہیں ہے تو فٹا فٹ سے گروسری ہال شوٹ کر لیتے جب وہ آ جاتے تو وہ بہت شیطانیہ کرتے بہت شور مچاتے ہیں انہائیت کی طب پر تلحمدللہ آپ لوگوں کے فضلوکرم سے تھوڑی ٹھیک ہے اور بس بچوں کی پسند کا کھانا بنا پنایا کہ ان کو کھلا رہی ہو تاکہ ان کو اچھا لگے ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے کپڑے دھوکے وہاں ڈال دیئے ہیں سو گئے ہیں پھلال تو یہ ہمارے دونوں کٹے رکھے آیت میں اس بار میں لکھا ہی تھی دس کلو رائج انڈیا گٹ باسمتی رائز ٹھیک ہے اس پہ کوئی وہ ہے جی تو آفر وہاں تم نے دیکھا لیں پتہ نہیں کیا دے رکھا یہ آفر میں میں جلدی سے کیمرا جو انا ٹرائپ آٹ پر رہ دیتی اور پھر آپ لوگ کے ساتھ بات کرتی ہوں ٹھیک ہے دکھاتی تو جی میں سٹارٹ کر دیا ہے ویڈیو اور بیسے میں نے یہ ویڈیو سبح بھی سٹارٹ کیا تو آج کیا بارش آئی ہے نا وہ زور سے بارش آئی تھی تو بڑا ہی مزا آ گیا الفو آج بارش میں نہائی بھی اور اس کے بعد سٹوز گئی ہیں تھانک گوڑ الفیا کے ٹیم پر بارش شکھ گئی تھی آج کے ٹیم پر سٹارٹ ہوئی تھی اور آج آج کا پیپر بھی تھا تو سب سے پہلے ہم لکھر آئے ہیں تھا 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 نمک دیش کا نمک کھاتے ہم دیش کا اس کے بعد یہ رہی میری ٹیم پریمیم بہت سارے لوگ بولتے تھے آپ نے ٹوڈے چاہی پیتے ہو ٹیم پریمیم تا ایمی بولتے ہو نہیں دیر جو مجھے اچھی لگتی جو میرے کو ٹیسٹ ہر چیز کا ہر انسان کو ہوتا ہے بدل بدل کچھ کچھ کنے گا تو میں ٹوڈے یوز کر تیم ابھی فیلحال تو کافی ڈائم سے آج میرے تین مہینے ہو گئی تین مہینے سے ہمارے ریڈ لیبل آرہی تی وہ مجھے بہت اچھی لگی چاہے بٹ اس کا مجھے 500 گرام والا پیکٹ نہیں مل پارا تھا پھر چھوٹا پیکٹ 200 گرام والا بٹ اس میں مجھے برکت مجھے جب تک پتی ڈب بھرا بھر اچھا لگتا ہے وہ تھوڑے سے کھالی پھر مجھے پسند آگے چلو یہ ہم لے کر آئے آدھا کلو بہار چاول بن رہے آپ اس کو آورٹ کری گا اس کا بھی سین ہو گیا اس بار مجھے کسی کا بھی ریت نہیں پتا کیونکہ جو میں اپنا اچھا جی سوژی لیا یہ سوژی بہت ہی یوز ہوتی ہے زیادہ تر ایڈلی میں یوز ہوتی ہے سوژی میں بہت بناتی بہت زیادہ ویک میں مطلب منتھ میں دو بار یا ایک بار بن جاتے ڈا بچوں کا بہت ضروری تھا اس کے بعد رن سر پی میں دو کلو لیا جبکہ ایک کلو ہی لگتا ہے پہلے بھی سپیر میں رہتے مطلب ایڈوانس بڑا رہتے تھا اچھا لگتا اس کے بعد ملے دارش دھانی بیسن ہمارے پر اچھا بیسن آرہا بھی اچھا نہیں آرہا پھر جو بار دھنیے دھنیے آئیے دھنی دھنی آئیے اس کو میں پیس ہوں گی تو پھر میں پونڈر بنا دھنی 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 آئیے ہماری کالی ملکہ دال سفید دھنی 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 آسی جی کو ویہت جی کے پاس جی میں حکیم جی کے پاس تو انہوں نے آسی جی دھنی 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 بہت سارے آسی دھنی آسی مون کے چلکے دھنی مجھے بہت 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 یہ ہے ہر بار پوچھتا دی اس کو آسی 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 چائے میں یوز کرتے ہوں اس شگر فری لیے ٹھیک نہیں آسی 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 آس آس سب سے دو کلو بھر میں رکھی بھی ہے تو میں نے پہلے اسے خرش کریں گے اس کے بعد اور اس بار میں یہ والی ہنگ لے کر آئی ہوں انہوں نے بولا تھا بہت اچھی ہنگ ہے واقعی میں یار ابھی پتہ یہ دیکھو پیکٹ اس کا نہ کھلا نہیں ہے پورا پیکٹ ہے پیکٹ لیکن اس کے بعد وجود ہنگ کی نہ کھلتے کے ساتھ ہی آئی ہے رام دیو ہنگ سے بھی اچھی یہ والی ہنگ ہے میں نے رام دیو ہنگ بھی یوز کری بھی ایک ہنگ کی خوشبو مجھے اس میں آئی ہے اور ایک انہوں لے کر آتی انہوں کے یہاں پر ملتی ہیں وہ بہت اچھی ہنگ ہوتی ہے تو وہ تھی یہ میرے کو 300 روپے کا ہنگ کا ایک ڈبا پڑا بھٹی کیا یہ مزا آگیا جس میں کھانا بنے گا ہنگ دیسی گھی کا تڑکہ مجھے بہت پسند آنا اس میں پیاج ڈال کے تو یہ میرے بہت 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 پسند آتا ہے یہاں پر سورپ ایکسل ہے یہ ابھی کافی سارے پڑیتے میں میں سر بھی لیا ہے میں بھول گئی اس کے بعد میں نے یہ 3 kg شگر ہے چینی کے پاکٹ ہے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بٹر اور جیم جو کہ دونوں ہی کھل چکے ہیں اور دونوں میں جیم نہیں کھولا میں جیم ابھی دکھا دوں گے آپ کو ٹھیک ہے نا یہ یہ ہماری گروسری تھی اب یہ سب سمان جائے گا ڈبوں میں اور میں جلدی سے اب بچوں کو لیا ہوں گی ابھی پونہ ایک ہو رہا ہے تھانگ گوڈ آج میرے سوارے کا اپنا اتی جلدی 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 ہو گئے پتہ نہیں چلا کہ جلدی ہو گئے حالانکہ میرے کو تو پتہ ہے صبح جو میں اٹھیتی نا چھے بجے کے بعد مجھے نید نہیں ملی ہے میں آسو جی کو یہ بہت دیا آسو جی میں بہت جلدی تھک جاتی جب سے میں نے ایک ایڈمی جوائن گئے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آسو جی ساتھ بیٹھتی کھانا کھائیں میں اکثر کر کے سو جاتی ہوں پھر وہ جب آتے ہیں کیونکہ ان کی نمازیں جب بہت ٹیم تک چلتے ہیں آسو جی آ کے نماز پڑھتے ہیں کئی بار وہ جلدی آ جاتے تو وہ مزے چلے جاتے نہیں پھر وہ گھر میں ہی اپنی عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو بہت دیر ہو جاتے ہیں میں ویٹ کرتے تھے بچے تو سو ہی جاتے پھر میں بھی سو جاتے تو پھر وکسر کر کے کھانا خود ہی لے کے سو جا رہے تھے تو میرے کوئی افسوس بھی ہو اس بات کہ یا سو جی آپ کو میں تھک جاتی ہوں اور میں پھر کھانا نہیں دے پا رہی آپ مجھے اٹھا لیا کروں کہ پادل نہیں ہے سو جائے کرو تم بہت زیادہ اس ٹیم پریشر میں ہو میں نے کہا نہیں پریشر میں نہیں ہوں کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں آتا تو ہو جاتا ہے تو بس پتے کیا لائف پارٹنر اگر آپ لوگوں کو دھیان دینا سب کچھ کرتے تو سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کو کوئی دکت والی بات نہیں کئی بار میں جیسے تھک جاتی ہوں اور یا پھر جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی کہ میں کہتے ہیں میرے سے نہیں ہو گئے ہم سے نہ ہو پائے گا پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہو پائے گا کرو 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 روز بنیکی کا ملکہ یوں تو یہی تھا بہت سارے بہت لوگ بولتے تھے بیاد کمنٹ بھی آتے تھے اور پاس محلہ بڑھو سب بہت کچھ بہتا تھا بھٹ بھی آسو جی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بہت 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 بگو کہ وہ نہ مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جو ہوں رہا ہے کرلوں ان کو بس یہ یہ تم خوش رہو تمہیں جو سے تمہیں اگر یہاں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے تو میں نے کہا اچھا کہ جس دن تمہیں لگے کہ مجھے اس کام میں مزہ نہیں آرہا ہے یا میں اس کام کے لئے نہیں بنی اس دن تم چھوڑ دینا کوئی ایسی والی دکت والی بات نہیں ہے مجھے پیسے سے کوئی پروا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی تو فیلال ہم کوشش میں لگے ہیں چل فتح فتح کرنے کے لئے فتح فتح ہنگ بہت اچھی مجھے مزہ آیا ہے اس ہنگ کو بندر سن کے چائے کی پتھی آسف جی کا اپتہ اتنی ساری چیزوں کا پرہیز ہے اتنی ساری چیزوں کا پرہیز ہے اس کے اندر چائے پینے کا بھی آسف جی کا پریز ہے آسف جی کو ملک ٹی نہیں دینی ہے بلاک ٹی دینی ہے آج میں نے دی بھی تو ان کے بلکل بھی اچھی نہیں لگی آج سے ہی انہوں نے میڈیسن کھانا شروع کرنا ہے میڈیسن لائیو ہے ہمیں پرس ہو گئے مجھے ہم دونوں کو ہی نا جو صبح جو لیفٹ آور سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتل کی روٹی بہت پسند ہے ہم لوگوں کا فیوریٹ والا ناشتہ ہے تو وہ کھانا تھا تو پھر اس کے لئے آسف جی نے کہا میں آج سے پریز نہیں کروں گا میں کل سے کروں گا تو آج صبح سے ہی ان کا پریز چلو ہے انہوں کا میڈیسن چلو ہے کچھ دوائیاں ان کو آفیس میں ہی لینی ہے جیسے بارہ بجے والی پھر اس کے بعد شام کو چار بجے والی اور پھر رات کو آٹھ بجے والی کہ تین دوائیاں وہ لے کے گئے ہیں باقی دوائیاں میں نے گھر میں کھلائی ہیں ان کو دو دوائیاں میں نے صبح سے کھلا دی ہیں اب باقی کی دو وہ اب کھائی ہیں تو بس جیسے جیسے ہوگا آپ کو میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو پیسی پتا ہے کہ بھائی جی کی دکت یہ تھی کہ ان کو لیور پہ بہت زیادہ سوالیں گے اور وید نے یہی بتایا ہے کہ حکیم صاحب جوتے انہوں نے یہی بتایا کہ ان کو لیور سے ہی ساری دکت جاری جب ان کا لیور ٹھیک ہو جائے گا آلڈری آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو بس آپ لوگ بھی دعا کیجے گا میں بھی دعا کر رہی ہوں دوا بھی چل رہی ہے اور پریز بھی چل رہا ہے آج 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 کو بہتک سے بہتک سکتا ہے حکریہ دکتا ہے کہ ان کو بہتک سکتا تھا آج میں اچھے سے ہوں تو کافی موند اچھا تھا وہ جب انسان ٹھیک سے اس کی بنیقی کام کرتے تو بہتک سکتا ہے تو وہ ابھی اچھا لگ رہا ہے تو بس آج میری بہت ساری باتیں ہوگئیں آپ لوگ کے ساتھ بہت ساتھ بہتک کرنے کے لیے یہ ٹائم آپ لوگ کے ساتھ میں نے سپن گیا بہت اچھا لگا اور باقی کا جو بھی ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شوٹ کروں گی شیئر کر دوں گی تو بس یہ ہمارا گروسری ہال کیسا لگا بتا دینا اور اور کیا چیزیں ہاں بس یہ سب چیزیں ہیں اور موسٹ میں ساری چیزیں لے کر آئی ہوں ہاں میں پانچ لٹر فنیل بھی لے کر آئی تھی گرین والی وہ بھی سب میں نے اٹھا کے رکھ دی پتہ جب گروسری ہال جب گروسری آتی آتی نا اسی ٹائم شوٹ کر لو تو سب آ جاتا ہے اور جب اٹھا کے رکھ دو نا چیزیں تو پھر وہ ہی رہتا ہے اور وہاں سے اٹھانا تھا وہاں سے اٹھانا تھا تو ابھی ہاں پانچ لٹر میں فنیل لے کر آئی تھی اس کے بعد ہمارا جائم کا بوٹل تھا بٹر تھا یہ تین چیزیں میں لے کر آئی ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہے اگر آپ پروف مانگو گئے تو میں وہ دینے کی گوشش کروں گی تو بس اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا میرا ویڈیو بلوگ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پریز ڈھیر سارا مارا لائک کریے گا اپنے فیملی شیئر کریے گا میں آپ لوگوں سے ملوں گی نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے تب تک کے لیے تھا بائی بائی اللہ حافظ بہو سارا پیار بہو ساری دعائیں آپ لوگوں کو اچھا ایک کمنٹ میں اس میں لے لیتی ہوں ابھی مجھے کسی کا کمنٹ آیا کہ آپ اپنے بچوں کی بال کیوں کٹواتے رہتے ہو انہیں بڑھاتے کیوں نہیں ڈیر میرے دونوں بچوں کو بال جو اپنے بہت شورٹ رکھنے پسند ہیں انہیت تو مجھ سے رو رہی ہے کب سے دو مہینے ہوگا کہتے ہیں ماما میرے بال کٹوا دو مجھے گنجا گرا دو تو وہ تو میری وجہ سے اس کو پونی بندی ہے اس کا پورا دھیانی مجھے رکھنا پڑ تو اس کا ہیڈ بوچ سے لے گا اس کو آئیلنگ کرنا اس کو پونی کرنا وہ سب میرا کام ہے انہیت کو بال بلکل بھی بڑے پسند نہیں اس کو لگتا ہے شورٹ بال ہوتے نا بس یوں یوں کنگا مارو اور ہو جاتے کہ ماما مجھے چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میرے بچوں کے آپ کو بڑے بال لمبے بال نہیں ملیں گے کیونکہ ان کو خود پسند نہیں جب ہاں ہی ٹین ایج میں آئیں گی میں بھی شاہر کبھی نہیں پسند آئے ہم تب تک کہوے کریں گے تو بس یہ تھا میرا آج کا روٹین بلوگ اور بس امید کرتے ہو آپ لوگوں کو بتائیے گا کیا سا لگا کیا سا نہیں لگا اپنے فرینڈز اور فیمیلے کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا میرا ویڈیو تب تک لیے تھا تھا بھائی بہلا حافظ اور کوئی بات تو نہیں رہ گئی ہے میں نے ساری باتیں کر لیے اور پلیز بہت سارا پیار دیجئے بہت سارا سپورٹ کریں اپنی اپنی کو آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور بہت سارے سبسکرائبر میسج نہیں کر رہے ہیں اسلام مولا جی کے میسج میرے پاس نا پان سے چھے آتے تھے ابھی پتہ نہیں کیا ہوا اسلام مولا کی ڈی سے تھا وہ اتنے زیادہ میسج کر دیتے ہیں ابھی کوئی میرے پاس ان کے میسج نہیں آرہے کمنٹ نہیں آرہے آپ لوگ بہت کم کمنٹ کر رہے ہوں پلیز کمنٹ کریے بھر بھر کے کمنٹ کریے آپ کی کمنٹ کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے ٹھیک ہے تو چلو جی بہت لمبا ویڈیو ہو گیا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ